اس آوازِ حد پر لبیت کہتے ہوئے پہنچتے ہیں ان کو یہ گھر مبارک ہو اور اہلِ شرک کو لانچ احواز کے اندر کے دنوار کا حد مبارک ہو اگر افسوس آج اہلِ شرک اپنے پیروں اور فقیروں کی درگاہوں پر تواف کرتے ہیں حد کرتے ہیں ایک آجی کہتا ہے ہم پوری فیملی کا پھرپ لے کر بس لے کر حیثن آباد سے آئے ہیں کوئی کہتا ہے ہم اندرونے زند سے آئے ہیں اہلِ ایمان بیداللہ کا تواف کرتے ہیں میں اللہ کو مکرد ہے یا اللہ یا اللہ کی صدائے آپ نے تواف کے دوران سنی ہوگی اللہ کے سامنے رونا آپ نے تواف کے دوران دیکھا ہوگا حجرِ اسفر کو چھونا آپ نے تواف کے دوران دیکھا ہوگا لیکن افسوس افسوس حیثران آباد کے قریب سیون شریف کے یہ بیگرہ جس میں مقاعدہ تواف ہوتا ہے بیداللہ کے تواف کرنے والے یا اللہ کہتے ہیں اور سیون شریف کا تواف کرنے والے یا عیلی مدرس کے نارے لگاتے ہیں ہمیں اللہ مباری طور ان کو یہ شر ان کے قریب میں یہ شر جو ان کو جہنم کی طرح لے کے جانے والا ہے اور ہمیں وہ توحیب جو اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت پہ لے جانے والا ہے اور وہاں پر جو مجاور بیتے ہیں ان سے پوچھا جائے تواف کا حاصل کرنا ہے تو بقائدہ میشان لگاتے ہیں یہ لال شہباز کرنے کا جھولا آپ نے افسر پاکستان کی بسوں پہ دیکھا ہوگا جھولے لال شہباز کرے پرواز جانے راز دلاندے یہ لال شہباز پرواز کرتا ہے سیون شریف میں دو غاریں ہیں جت کے بارے میں مجاور نے بتایا یہ غار کیوں بتائی تھی پہلے لال شہباز جندر پرواز کیا کرتا تھا اردبا مرینے گایا کرتا تھا فجر کی نماز مدینے میں پڑھ لی زہور کی نماز مکہ میں پڑھ لی اسر پہ پھر سیون شریف آ گیا تو ایک گفہ اوپر سے گھر رہا نیچے بیٹھے میں لوگ قرآن پڑھ رہے تو مجھے مورویسہ پڑھا رہے جو تھا یہ میچے تھا یہ شرم نہیں آتی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اوپر سے بات کر کے جانے آج کے بعد اوپر سے نہیں جانا اپنے کا زناب سرکار حادم آئیں گا نہیں جانا اس نے سیون شریف سے گھر مالا دو غارے بنائیں کہتے ہیں یہ غارت رہے ایک مکہ نہیں کلتی ایک نجم شریف نہیں کلتی ہے ایک مکہ شریف نہیں کلتی ہے تو لان شہباز کو اوپر ہی مغاز پڑھ کے نیچے سے گھر رہے ہیں انہا اللہ ہوا انہا اللہ کے بات تو ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے کلاب شرم کرنا ہے تو کہتے ہیں لان شہباز کا جھولے لال یہ جھولے سے صلاف کرو کہاں کتنے چکر لگائیں کہاں تم اس پہ صلاف چکر لگاؤ اور پھر اس جھولے کے اندر نمانہ ڈالو اور جو تمہنا تمہاری ہوگی جو تمہار تمہارے قلعے ہوگی تمہارا ہمار اس جہباز کے اندر تمہاری وہ ساری تمہاروں کو قبول کر لے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ اَحْشَبِعُدْ اِن شیطان کے بجاریوں کی کاش اخل دھام کرتی اور یہ شیطان کے دھوکے میں نہ ہوتے یہ قدرگوں کی تعظیم کے لاتے شیطان اسے جو کچھ کہا رہا ہے اللہ کی قسم اس کی تعریم نہ رب کے قرآن نے دی ہے نہ محمد علیہ السلام کے فرمان نے دی ہے اور نہ سچے اولیاء اللہ نے دی اولیاء اللہ ہو بھی وہ ہیں جو اللہ کی قبیم کی طرح بلاتے ہیں اور جو اپنی عبادت کی طرح بلائے وہ شیطان کا ولی ہوا کرتا ہے رحمان کا ولی نہیں ہوتا اہرِ قوحیم بہت اللہ کا قبول کرتے ہیں اللہ کو مقاردے ہیں قرآن پڑتے ہیں لَبَعِدْ اَلَّا هُمَّنَ لَبَعِدْ کہ وہاں سے کونچتے ہیں مگر ناقش احفاظ کے اندر کے درگاہ کے رچ کرنے والے یا عریم ملک کے نعرے لگاتے ہیں اور شرک کے ادب قفارِ مکہ کو بھی پیچھے سمجھاتے ہیں قفارِ مکہ تواب کرتے رہے تلبیہ کہتے رہے آیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے لَبَعِدْ اَلَّا شَرِقَ لَكَ لَكَ لَكِ اِلَّا شَرِقَ لَكِ تَمْلِقُهُ تیرا کوئی شریک رہی تُنہا شریک ہے سمائے یہ چھوٹے چھوٹے یہ لاکھ عصہ یہ چھوٹے نماز آبا ہے اے ادلادِ رتے نے اے ادلادِ نماغ ان کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے اس کو جو چاہے اطا کرنے تَمْلِقُهُ وَمَا بَلَكِ ان سب کے بعد جو کچھ ہے وہ پورے اطاق کیا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں تفاہِ مکہ درمی درد اللہ کا تغاد کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے تھے لیکن آج لاکھ شہباز کے اندر کی دردہ کا تغاد کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چھوٹے ہیں مبارک و تم کو یہ حجہ اور مبارک و اہل ایسان کو بیت اللہ کیسے آرہا مبارک و بیت اللہ کا تغاد جس طرح اہل ایمان حجرِ اسمت کو چومتے ہیں اب دیکھا رش ہوتا ہے حجرِ اسمت میں چومتے ہیں اور جس مزمان کو موقع مل جائے چوم لے گا وہ چوم کے جب نکلتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا کہ میں نے حجرِ اسمت کا چومتا ہے میں نے اس پتھر کو چومتا ہے جس پتھر کے سامنے امیرِ عمر نے آکر کہا تھا جانتہ ہوتا ہوتا ہے تیرے ہاتھ میں نبا نفثان نہیں ہے تجھے چومتا ہے اس لیے ہوں کہ میں نے محمد کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں میرے آکر نے کہا تھا یہ پتھر قیامت کے دیمائے کا اس کی دعا کے ہوئی یہ اہدر ایمان کو تناش کرتے ہیں ان کی سفارش کریں گا اور اس کی سفارش تغول کر کے اللہ کو جنہ کا پاکہ جس طرح ہم نے بیت اللہ میں حجرِ اسمت کو چومتے ہوئے لوگوں کا جوش دیکھا اسی طرح انہیں لارچ کے حوالس کے اندر کی قرر کو چومتے ہیں لوگوں کا اس طرح دیکھا اور چھوٹی سی گھڑتی ہے جس میں مرید آخر ہو کر سند آگی کر کے بامانان شہباز کے اندر کی درگاہ پر چومرے اور جو چومرے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ پاہنگی کرتا ہے لا قولہ ولا قوچہ اللہ باللہ اے اہلِ توحید یہ توحید کی دعوت کی سلمداری تمہارے سروں پر ہے تمہارے کندھوں پر ہے مجھ سمیت ہر بھائی جے کوئر کریں اللہ کی توحید کا یوازہ میں نے کہاں رکھے لیا ہے جتنی میری طاقت ہے اتنا پیامت کے دن مجھ سے سوال دونا اہلِ ایمان حج کرتے لے مینہ میں گا کر رمی کرتے ہیں یا نہیں وہ منظر آکھ کے سامنے ہیں مینہ میں رمی کرنے کا افسوس صد افسوس ہم نے دعوتِ توحید کو چھوڑ دیا کوئی فضائم کی دعوت پر چل پڑا کوئی نماز کی دعوت پر چل پڑا کوئی سیاست اور جمہوریت کے پیچھے چل پڑا کسی کو قربانی کی خال اکٹھی کرنا اتنا پرسل دیدہ مشغلہ لگا کہ اس نے دعوتِ توحید کو ایک سائل پڑا کیا اور اہلِ شر اس بیت اللہ کا پورا مقابلہ کیا رہے ہم نے وہ منظر دیکھا لا جہباز کے اندر کے درمان کے حاجی طواب کرتے ساتھ چکر کارتے دعا مانتے جھولے دالوے چلدہ ڈالتے پھر ایک بھیری بلیزی وہاں پہ آگے ساتھ پتھر مانتے اور پتھر ماننے والا ایک پتھر ماننے والے سے پوچھا گیا یہ کیا کرتے ہو کہا حاجی صاحبان جس طرح مدینے میں جاتے ہیں اور مدینے میں تین مقام بلے ہوئے ہیں مکہ ماننے والا کہاں بلے ہوئے ہیں مکہ میں مدینے میں بلے ہی انہیں مکہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہا مدینے میں تین مقام ہیں وہاں پتھر مانے جاتے ہیں اور وہ پتھر کیوں مانے جاتے ہیں ایک جگہ پر شیطان میں آ کر اسمائیل علیہ السلام کو مہکایا اسے وہاں پتھر پڑے دوسرے مقام پر شیطان نے آ کر آجا آ کر بہکایا اس کو وہاں پتھر پڑے تیسرے مقام پر افراہی مارے ہم السلام کو بہکایا پھر اس کو پتھر پڑے وہ تین مقام ہیں شیطان موکر کے لیے مارنے کے اسی طرح یہ مقام میں شیطان موکر کے لیے مارنے کا ہے کیوں یہاں بیلات شہباز کرندر بیٹھا کرتے تھے اور جو ان کے برید آتے تھے تو یہاں پر شیطان ان کو لوگا کہتا تھا کہ تم شیطان کے پاس کیا ہے تو یہاں بھوکن ہوا کہ اس کو پتھر مارو عثمان مروندی کے پاس جب لوگ آتے تھے جس کو لارک شیطان کہا جاتا ہے جب لوگ آتے تھے تو وہ شیطان روکتا آگے نہ جانا پھر اس طرح پہ مقام ہوا کہ شیطان کا مقام ہے ساتھ کنگر مارو ہم کہتے ہیں وہ جو حج کا مقام جہاں پہ ساتھ کنگریہ ماری جاتی ہے اس کا مقام تو ہمیں محمد و مصول دا دیس گئے حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے رہے اور وہاں مارے جاتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لانچہ باز کرندر کے دربار پر بھی ساتھ کنگریہ ماروے کا حکم ہوا اللہ کا باستہ دے کر غصہ ہوں یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا یا یہ وزیر تم پہ ہوگی یہ حکم کہا ہوا اور کسے ہوا جس طرح مومن حجر سورت کو چھونتے ہیں درگاہوں کی جانئے اہل شرک چھونتے ہیں یہاں اللہ کے نام پر مانگی دی جاتی ہے اللہ شہباز کرندر کے دربار پر بہت بڑا بورڈ لگا پکڑا دیل چاول گھی یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی ماں لیتا اور یہ بھی جانتے ہیں جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑھا کچھ کل سکتا وہ دھلو دھلو جانتا ہے چبلو آیا میرے نام دکھا اسی ہے کوئی جانا کچھ نہیں کرسکتا اس لئے یہ بڑا سارا بورڈ لگا کہ کس میں بابا جی کے نیاز پر پکڑے اور بیر دینے ہیں وہ دے لیکن کسی ملنگ کو نہ دے ادارے میں دے کے پکی رسید لے چل جائے اللہ کے گھر کے میں قربان یہ ہیں جو رہدہ ہو کے قربان یہ ہیں اللہ کے گھر پہ حاجی آ کر تمام وہ صحیح کرنے کے بعد باز کرواتے ہیں سندھ کرواتے ہیں تو درگاہوں کے درگاہوں کے مجانبہ وہاں پر مارے والوں کو آگر دیکھو کئی بچوں کی لمبی ایک لیٹ سٹی بھی ہوتی ہے ایک لبے بات ہوتے ہیں